مولا یا قد نمات عویون و تیاقضات ایضا عن رویون نمات عویون الخاہین و عینون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ اس پروردگار کے لیے ہے جس نے تمام مخلوقات میں اپنی ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوق قرار دیا ہے اس لیے ہمیں اس خدا کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر ناظرین اکرام آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور یہ گفتگو کا سلسلہ مفاتح الحیات کے ذریعے جو آپ تک پہنچ رہا واقعی اس کو اپنے دلوں میں اتارتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ہم گزاریں یہی خواہش ہے خود خدا رسول امام کی اور اس پرگرام کو نشر کرنے کے پیچھے بھی یہی ہماری بھی خواہش ہے کہ فرمان رسول اور فرمان امام آپ تک اس پرگرام کے ذریعے واضح طور سے پہنچ جائے پچھلی گفتگو جہاں پہ ہم لوگوں نے ختم کر دی تھی وہ لباس کے سلسلے سے ہو رہی تھی کہ ایمہ علیہ السلام کے لباس کیسے ہوتے تھے اور کیا حدیثیں پیش ہوئی ہیں آئیے اب سلسلہ وہی سے ہم پھر سے شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں آج ہی موجود ہیں حجت علیہ السلام والمسلمین علی جناب مونا وسیح حسن صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ روان صاحب اب وہی سے ہم شروع کرتے ہیں لباس کے سلسلے سے جو بفتگو ہو رہی تھی سب سے پہلے یہی تو ہم سوال کر لیتے ہیں کہ ایک میں اپنے لئے کہوں فر ایکزامپل میں اچھا لباس پہن کے انکلا خوبصورت لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ میں اب اس لباس کو پہن کے جس محفل میں جا رہا ہوں وہاں میرے اس پہنے ہوئے لباس کی وجہ سے ایک دب دبا ہوگا دیکھیں ہاں وہی احسن تم ہر چیز کی بنیاد انسان کی نیت پر ہے صحیح بات ہے اِنَّ مَلْ اَعْمَالُ بِنِّيَّاتِ عمل کی جزا اور سزا کی بنیاد اس کی نیت پر ہے اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَال خدا جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اس سے پہلے عرض کیا گا کہ خدا کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر ظاہر اگر ہماری نیت یہ ہے کہ میں یہ لباس پہن رہا ہوں خوشنودی خدا کے لئے وہی لباس پہننا سواب ہے عبادت ہو جائے گا عبادت ہو جائے گا لیکن اس لیے ہم پہن رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے فاخر کر سکیں اس لیے ہم پہن رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اکڑ سکیں تو سیم چیز وہی لباس ہمارے لیے پھر گناہ کا سبب ہو جائے گا بلکل بلکل تو لباس کی اہمیت تو ہے میں آج یہ سوچ رہا تھا کچھ روایات آپ کی خدمت میں حرز کر دوں کہ لباس آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے صاحب وہ آدھا بدن کھلا ہے آدھا بدن کھلا ہے آدھا بدن کھلا ہے آدھا بدن کھلا ہے نیکر پہنے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو ابھی آپ بات فوکس کر رہے ہیں مردوں کے اوپر مردوں کے اوپر جب مردوں کے لیے ہے تو عردوں کو پورا جسم چھپانا ہی ہے وہ تو فطری بات ہے تو اب آئیے ہم شروع سے چلتے ہیں لباس کے ننگاپن میں روایت ارز کرتا ہوں ابھی خدمت میں کہ آدمی کا لباس جو ہے اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے چلانچہ حدیث موجود ہے کہ اللباس یظہر الغنہ لباس جو ہے انسان کی بینیازی کو ظاہر کرتا ہے سمجھے لیکن پھر وہی نیت کیا ہے نیت اگر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے تو سواب ہے اور اگر نیت دوسروں پر فقر کرنا ہے تو وہی گناہ ہو جائے گا لیکن بنیادی طور پر لباس کیا ہے یظہر الغنہ غنہ کو جو ہے وہ بینیازی کو ظاہر کرتا ہے افیاب تو ذہر الجمال حدیث کہتی ہے کہ کپڑا لباس انسان کے حسن کو ظاہر کرتا ہے جمال کو ظاہر کرتا ہے النظیف من السیاب یذہب الحم والغزن پاک لباس بات وہی چلی سے طاہر ہونا صاف لباس یذہب الحم انسان کے غم کو دور کرتا ہے حزن کو دور کرتا ہے وَهُوَ طَحُورٌ لِسْصَلَاةِ نماز کے لیے جو ہے وہ پاکو پاکیزہ ہے یا علی کرِحَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اُمَّتِ علی اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے یہ بات ناپسند کی ہے یعنی حتی اتنی تاقید ہے کہ آدمی ہمام میں بھی ہو تو باقاعدہ لباس سے الگ نہیں ہونا چاہیے یوں تو عام کرِحَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اُمَّتِ الْغُسْلَ تَعْتَ السَّمَاءِ اللَّهُ بِمِعْزَر کہ ناپسند ہے خدا کو میری امت کے لیے کہ آسمان کے نیچے وہ غسل کرے بغیر مِعْزَر کے بغیر کسی پوشش کے بغیر تولیے کے مثلا بغیر لنگی کے یا کسی ایسی چیزیں جس سے اپنے جسم کو ڈاک سکے وَقَرِحَ دُخُولُ الْأَنْحَار اللَّهِ مِعْزَر نہر کے اندر بھی ڈوب کے آدمی نہا رہا ہے تب بھی پورا لباس جسم سے اترنا نہیں چاہیے نہیں چاہیے فَإِنَّ فِيْهَ سُكَّانًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اس لیے کہ ان پانی میں نہروں میں سمجھے فرشتے رہتے ہیں اس لیے بھی آدمی کو بغیر لباس کے نہیں وَقَرِحَ دُخُولُ الْحَمَّانِ اِلَّا بِمِعْزَار حتیٰ کہ ہمام جو چاری طرف سے پائک ہے اس میں بھی آدمی کو بلکل لنگا نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ناپسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ظاہر سے بات ہے چاہے ہمام میں رہے چاہے جہاں روایت کہتے ہیں اگر آدمی بلکل بے لباس ہو جائے گا تو پھر شیطان وسوسہ کرنا شروع کر دے گا لہٰذا ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم لباس لباس پر توجہ دیں نمبر ایک لباس حلال ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے دوسری چیز لباس کو جو ہے وہ صاف سترا ہونا چاہیے شخصیت ظاہر ہو اب جب ہم لباس پہنتے ہیں جی تو وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تم ہمام میں جاؤ اور غسل کرو لباس پہننے لگو تو یہ دعا پڑھو اچھا اگر نوٹ کرنا چاہے ٹیپ کرنا چاہے اس دعا کو ٹیپ کر لے یاد کر لے پالنے والے ہم کو تقوے کا لباس پہنا اپنے خوف کا لباس پہنا اور اے اللہ برائیوں سے ہم کو دور فرما روایت میں ہے کہ حضرت فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے کہ اَنَّهُ کَانَ يَلْبَسُ سِيَابَهُ مِمَّا يَلِي يَمِينَو کہ جب بھی لباس پہنتے تھے تو داہینی طرف سے شروع کرتے تھے اچھا پاجامہ پہن رہے ہیں تو داہینہ پہنے پہنے پہلے ڈالتے ہیں فَإِذَا لَبِسَا ثَوْبًا جَدِيدًا اب یہاں پر نیا لباس پہننے کی دعا کیا وہ آ رہی ہے فَإِذَا لَبِسَا ثَوْبًا جَدِيدًا جب امام رضا علیہ السلام نیا لباس پہنتے تھے دَعَا بِقَدْحٍ مِنْ مَا تو ایک پیالے میں پانی بنگواتے تھے فَقَرَعَا عَلَيْهِ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ دس مرتبہ اس پانی کے اوپر پرتے دم کرتے دیکھا سورہ قدر اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ دس مرتبہ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ عَشْرَ مَرْرَاتِ دس دفعہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَشْرَ مَرْرَاتِ دس مرتبہ جو ہے وہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَدَحَهُ عَلَى ذَالِكَ الثَّوْبِ اور پھر اس پر دم کرنے کے بعد اس لباس پر وہ پانی چھڑکتے تھے جس پر یہ سورے پڑھ کر کے دمتی ہیں دس مرتبہ اِنَّا أَنزَلْنَا دس مرتبہ قُلْوَ اللَّهُ دس مرتبہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ قَالَ پھر فرمایا کرتے تھے حضرت کوئی اپنے لباس کے ساتھ یہ کرے یعنی نیا لباس پہننے سے پہلے اس پر یہ سورے دم کر کے پڑھ کر کے چھڑک دے پانی سے تو مَنْ فَعَلَا هَذَا بِثَوْبِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْجَلْ بِثَوْ پہننے سے پہلے لَمْ يَزَلْ فِي رَغَدِن مِنْ عَيْشِنْ مَا بَقِيَا مِنْ هُو سِلْكُنْ جب تک اس میں ایک دھاگہ بھی باقی ہے تب تک وہ انسان نازو نعمت میں رہے گا نازو نعمت میں رہے گا خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے تو بات وہی ہوئی کہ لباس پہننے نیت اس کی کیا ہے ہم اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہن رہے ہیں یہ تو ہو گیا لباس انسان کا لباس طاہر ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے اب آئیے لباس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں ذرا سا ذاگر ننگے پیڑ تو نہیں جائے گا آج بھی بسکل نہیں تو اب ذرا سا جوتے کے اوپر بھی چپل کے اوپر بھی آ جائے اب میں معذرت چاہتا ہوں بھی جو تو ذہن میں آیا کہ پھر وہ لباس جو ہے جو ہم پہن رہے ہیں اس کی سنف کیا ہونا چاہیے سنف یعنی موٹا ہو پتلا ہو ٹیری کاٹ ہو پالسٹر ہو ہاں کیسا ہو سوتی ہو تو اس طرح سے اگر آپ جائیے تو روایات میں رنگ کیسا ہو اچھا یہ بات بھی آ جائے تو اچھی بات ہے نا رنگ کے سلسلے میں روایت موجود ہے کہ بہترین کلر لباس میں سفید ہے سب سے اچھا کلر اس کے بعد جو وہ زرد ہے وہ پھر ہرا ہے لیکن لباس میں سب سے اچھا لباس جو مانا گیا ہے وہ کہاں کیا مانا گیا ہے سفید مانا گیا ہے وائیڈ ڈریس وائیڈ ڈریس مانا گیا قطن کہتے ہیں روحی کو تو شاید مراد اس سے جو ہے وہ سوتی ہو جائے سمجھیا قطن پر ہی ہے یا ہو سکتا ہے ممکن اس سے جو ہے اونی لباس بھی ہو سکتا ہے قطن یا اونی جو ہے وہ اس لئے کہ یہ قطن سوتی لباس پیغمبر کا لباس ہے اور ہمارا لباس ہے اچھا اہلِ بیت علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مولا کا فقرہ یہ ہے امیر علیہ السلام کہ یہ ہم لوگوں کا لباس ہے کٹن کا لباس سوتی لباس پہننا نوایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب بھی جو ہے وہ اداقامہ علیہ السلام یہ ایک ایک جملہ رکھ کے کہتو ضرور کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جب گھر سے باہر نکلنا ہے تب تو بہت ٹیپ ٹاپ سے نکلتے ہیں بہت سچ سور کے بہت سچ سور کے نکلتے ہیں لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے چاہے گھری میں کھڑے ہوں تو معلوم ہے لنگی بنیائیں پہنے ہیں وضو کر کے کھڑے ہو گئے یعنی آہم آدمی کے آگے تو ہم سچ دچ کے جانا چاہتے ہیں اور خدا کے آگے جس حالت میں ہے جو بھی پہن لیے لہٰذا روایت کہتی ہے کہ جو سب سے اچھا نماز ہے وہ نماز کے لیے استعمال کرو سبحان اللہ چنانچہ اب یہ روایت میں نقل کرنے جارہاں وہ یہ کہ مولا امام حسن علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے جو سب سے اچھا کپڑا حضرت کے پاس ہوتا تھا اس کو پہن لیتے تھے فقیل اللہ پوچھا گیا امام سے یہ آپ سب سے اچھا لباس نماز میں کیوں پہنتے ہیں اس لئے کہ ہمارا مزاج تو ہی ہے کہ جب شادی میں جائیں گے تو بڑھیا والا نکالیں گے جب کسی فنکشن میں جائیں گے تو بڑھیا والا نکالیں گے لیکن امام کیا الٹا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے بڑھیا لباس جو ہے وہ امام نکالتے ہیں تو فقیل اللہ حضرت سے پوچھا گیا یابن رسول اللہ یابن نماز میں مطلب وہی ہے کہ ہم لوگ تو صاحب فنکشن میں جاتے ہیں تب بڑھیا والا نکالتے ہیں معلومہ تھری پیس سوٹ جو ڈیوڑ سال سے رکھا ہوا اس کے بیچ کوئی شادی نہیں آئی کہ ہم اس کو پہنتے ہیں اس وقت نکالتے ہیں آپ سب سے بڑھیا والا لباس نماز کے لیے نکالتے ہیں فقالا امام نے فرمایا وہی جو میں نے حدیث کا ٹکڑا عرص کیا تھا وہ پوری یہاں آگئی ہے اللہ جمیل ہے اللہ خوبصورت ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے جب وہ پسند کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے فاتجمل لربی تو میں بڑھیا لباس پہنتا ہوں اپنے کا خوبصورت بناتا ہوں کس کے لیے اپنے رب کے لیے وَخُوَيَقُول اور خود خدا یہ چاہتا ہے خدا یہ کہہ رہا ہے وَخُوَيَقُول کہا سورہ آراف آیت نمبر ثورٹی ون اکتیسویں آیت سورہ آراف خُذُو زینَتَكُم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد زینَت کے ساتھ آؤ فَأُحِبُّ عَنْ عَلْبَسَ عَجْوَدَ ثِيَابِ تو مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ پسند ہے کہ میں اپنے لباس میں سب سے اچھا لباس پہنوں اور پھر میں دھورا دوں کہ وہاں جو قتل ہے قتل کا مطلب جو ہے وہ روئی و اونی لباس ہوا اس لئے کہ قتان الگ سے پھر آ رہا ہے یہاں روایت ہے کہ القتان من لباس الابیع کارٹن سوتی لباس انبیع کا لباس ہے تو لباس ہمارا ہونا چاہیے نمبر ایک کارٹن کا نمبر دو کلر میں بہترین لباس کیا ہے سفید ہے نمبر تین جب نماز میں کھڑے ہو تو سب سے اچھا والا لباس ہم کو نماز کے لیے اور اپنے اللہ کے لیے سب سے پڑھیا والا لباس استعمال کرنا چاہیے اب ہم واپس آتے ہیں ادھر کہ جہاں آپ نے چھوڑا تھا کیا وہی پیر میں پہنے والے چیز ہیں جوتے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جوتے کا البتہ نال دیکھئے دو چیزے ہیں ایک کا نمبر ہے خف اور ایک ہے نال مطلب فرق خف جو ہے وہ جوتا ہے خف اچھا اور نال جو ہے جس کو نالین بولتے ہیں ہم لوگ سینڈل کہلے سینڈل سلیپر دونوں میں فرق ہے اچھا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے من لبس نعلن سفراء جو بھی زرد نالین پہنے گا البتہ سفیت کے لئے بھی روایت ہے من لبس نعلن سفراء جو بھی زرد نالین پہنے گا لم یبلہا اس کے پرانے ہونے سے پہلے یا اس کے خراب ہونے سے پہلے کہیوں کہ اس کے ٹوٹنے سے پہلے یا استفید و مالن پیسہ آئے گا اچھا اگر زرد نالین انسان پہنتا ہے من صاحب میں یہ کہنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نالین کی جنگہ یہ سلیپر ہی استعمال ہے ہاں سلیپر کہی ہے تو بہتر ہوگا سلیپر چلیے خوف یعنی جوتا اور نالین یعنی سلیپر تو اگر کوئی جو ہے وہ زرد سلیپر یوز کرتا ہے تو لم یبلہا پرانی نہیں ہونے پائے گی کہ یا استفید و مالن اس کے پہلے اس کے پاس کچھ مال آ جائے گا من لبسہ اسی طرح کی رواید ہے من لبسہ نالن صفراء جو بھی زرد سلیپر پہنے گا کانا فی سرور وہ خوش و خور رم رہے گا واہ اس وقت تک جب تک وہ خراب نہیں ہو جاتی ہے ٹوٹ رہی جاتی ہے پرانی نہیں ہو جاتی ہے تو یہاں تو نہیں دیکھ رہی ہے ہم کو لیکن ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ پہلے نمبر پر اگر زرد ہے تو سفید کی بھی حیطہ کی دوسرے نمبر پر سفید نالین کا نمبر آتا ہے تو یعنی انسان کو چاہیے لباس سفید ہو نالین یعنی کہا فرمایا آپ نے سلیپر سلیپر زرد ہونا چاہیے قبل اس کے کہ یہ سلیپر ٹوٹے انسان جو ہے وہ پیسہ اس کے ہاتھ آئے گا اور جب تک وہ صحیح سلامت ہے تب تک انسان کے ساتھ خوشی رہے گی فرماتے ہیں کہ اِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَىٰ اِخْوَانِكُمْ فَأَسْلِحُ رِحَالَكُمْ وَأَسْلِحُ لِبَاسَكُمْ تم لوگ جب بھی اپنے دوستوں کے پاس آتے جاتے ہو تو صحیح ڈھنگ سے آؤ اَسْلِحُ رِحَالَكُمْ وَأَسْلِحُ لِبَاسَكُمْ اپنے جوتے اپنے جو ہے وہ لباس ٹھیک کر کے آؤ یہ روایت دیکھ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ اَحْسَنُ مِنَ الْبِيَاسُ تمہارے لباس میں سفید سے اچھا کوئی کلر نہیں ہے لہذا سفید لباس خود بھی پہنو اور اپنے مردوں کے بھی پہنو وَقَفِنُوْهُ فِيهِ مَوْتَاكُمْ خود بھی سفید لباس پہنو اب اس میں ایک ساتھ کہنے کا شاید بطلب یہ ہو کہ سفید سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے خود بھی سفید پہنو وَقَفِنُوْهُ مَوْتَاكُمْ اور اپنے مردوں کو بھی سفید پہناؤ کا مطلب یہ ہے کہ سفید لباس پہننے میں یہ یاد رہے کہ ایک دن آج خود پہن رہا ہو سفید ایک دن پہنایا جائے گا ایک دن تم کو سفید پہنایا جائے گا یعنی ہر چیز میں وہ چاہے لباس ہو ہر چیز میں دین یہ چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا تصمت رکھو آخرت کو اپنے ذہن میں یاد رکھو لباس جوتے اب اس کے بعد قَانَ جُلُوسُ الرِّزَاءُ فِي الصَّيْفَ عَلَى حَسِيرٍ وَفِي الشِّطَاءَ عَلَى مِسْحٍ وَالْلُبْسُهُ الْغَلِيزِ مِنَ الثِّيَابُ حَتَّى اِذَا بَرَضَ لِلنَّاسِ تَزَيِّنَ اللَّهُمْ وہی بات جو بھی میں نے آپ کی خدمت ترز کی تھی کہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ تو وہ پیوند والا لباس پہنتے تھے کہ علی علیہ السلام شخصیت اور ہے وہ حاکم تھے ان کو جو ہے وہ عام کیا کہتے ہیں مؤمنین کے اعتبار سے زندگی گزارنی تھی امام رضا علیہ السلام کے لیے روایت یہ ہے کہ اندر سے چاہیے جتا خراب ہو موٹا پہنتے تھے لیکن اوپر سے حضرت سلام اللہ علیہ جو ہے وہ اچھا لباس پہنا کرتے تھے عام دنوں میں چلی اگر ہلکا پھلکا بھی پہن لیا تو کم اس کم جمعے کے دن آدمی کو اچھا والا لباس قائد دے گا پہنو کیوں وہی بات ہے جو پیچھے گزر چکی ہے کہ اپنے دوستوں کے پاس جاؤ تو اچھا لباس جو جمعے کو مجمع ہوگا نا نماز جمعہ میں جاؤ گے نا تو نماز جمعہ میں جاؤ تو بہترین لباس پہن کے جاؤ اچھا لباس پہن کے جاؤ بس دکھاوا نہ ہو نیت ہر جگہ ہے میرے عزیز نیت ہر جگہ ہے اعمال کا تعلق انسان کے کیا ہے نیت سے ہے تو یستحب و ایعتم رجل یوم الجمعہ مستحب ہے کہ انسان جمعہ کو اپنے سر کے اوپر امام آباد ہے و ایال بس ہے احسن سیاد ہے کہ جمعہ کے دن بہترین لباس پہنے اب یہ تو ہو گیا مردوں کا وہ جو آپ نے کہا ہے امامہ باندھے تو کیا عام آدمی باندھ سکتا ہے کیا ہاں بالکل باندھ سکتا ہے لیکن نہیں باندھنا چاہیے اگر کہوں تو دیکھیں آج آج یہ امامہ جو ہے وہ ایک علامت بن چکی ہے عالم کی عالم کی سمجھ گیا؟ لیکن اگر ایک دم اس شکل میں آپ نہ باندھیے تو امامہ کا مطلب یہ شکل نہیں ہے آپ کسی بھی جو ہے وہ اس سے لباس پگڑی بات سکتے ہیں صحیح بات جو امامہ کی شکل میں نہ ہو تو وہ تو بات سکتا ہے وہ بھی نہیں کم از کم سر ڈھکا ہونا چاہیے اور جمعہ کو بہترین لباس پہننا چاہیے اب میں چاہتا ہوں کتنی دیر باقی ہے آپ کے اس پروران میں یہ چاہتا ہوں تو بات ساری مردوں کی ہو رہی ہے تھوڑا سا خواتین کے سلسلے میں بھی گفتگو ہو جائے کہ یہ جو نرم و نازک لباس پہن کر کے ہماری ماں اور بہنیں نکلتی ہیں یہ کس قدر سخت ہے کس قدر بری چیز ہے کہ عورت کو جو ہے وہ کیسے لباس میں نکلنا چاہیے ہلاک و نساء امتی فی الاخمرین ہماری امت کی عورتوں کی ہلاکت دو چیز میں ہے دو چیز میں ہے ایک عزہب سونا کیا سونا پہننا یا وہ نہیں سونا 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 اچھا پہننے والا سونا پہننا تو عورت کو سونا پہننا چاہیے جی جی سونا مطلب ہے ایک نید والا نہیں وہ والا نہیں سونا پہننے والا چاندی کے مقابلے میں سونا اس لیے کہ یہ جو ہے وہ چاہے جو گھر کے حالات کیا ہے اس سے ہم سے بحث نہیں ہے ہم کو یہ چاہیے صاحب فلا کی عورت فلا کی شادی میں آئی تھی یہ پہن کر کے لہٰذا ہم کو بھی چاہیے بچارہ شوار چاہے جو کرے وہ لے آئے تو یہ سونے سے جو محبت ہے عورت کی وہ اس کو ہلاک کر دی گئی ہلاک ہو کیا کہتے ہیں نساء و امتی ہماری امت کی عورتیں دو چیزوں میں ہلاک ہوں گی نمبر ایک ہے زہب نمبر دو اثیاب و رقاق باریک لباس باریک لباس ہاں ہلکہ لباس لہٰذا مردوں کو بھی اس معاملے میں ٹائٹ ہونا چاہیے چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی من اتا امرأتہو اس معاملے میں کہ صاحب ہم کو صاحب یہ والا جو ہے وہ سور چاہیے ہی چاہیے چاہیے جہاں سے لاؤ اب آدمی جو ہے وہ ہر طرح کی پریشانیاں جہل کر کے لارہا ہے ہم کو یہ والا لباس چاہیے ہی چاہیے آج کل فیشن میں یہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں علی سمجھاؤ ان لوگ حرام چیز کی طرف نہ چاہے یا علی من اتا امرأتہو جو اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اطاعت کا مطلب یہی ہوا ناجائز چیزوں میں ناجائز چیزوں میں ہاں ورنہ جو ہے وہ انشاءاللہ بات آگے آنا چاہیے کہ زنو شور وہ گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے وہ محبت سے رہنا ہے وہ ان کے کام آئے وہ ان کے کام آئے وہ ان کی بات مانے وہ ان کی بات مانے وہ الگ چیز ہے لیکن ایک اطاعت وہ ہے کہ جہاں خدا کچھ کہہ رہا ہے اور بندے کچھ کر رہے ہیں اور بیوی کچھ کہہ رہی ہیں صحیح تو آپ خدا کو چھوڑ کر کے ان کی اطاعت کرنے میں بیوی کے چکر میں آگئے تو پیغمبر فرماتے ہیں یا علی من اتا امرأتہو اکبہ اللہ ہو علا وجہی فننا خدا اس کو اودھے مو جہنم میں ڈال دے گا اودھے مو یعنی الٹے ایسے پیر اوپر فکار یہ کیا ہے اطاعت مولا امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اطاعت کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی مرد اپنی عورت کی اطاعت کرے گا بیوی کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو اودھے مو جہنم میں ڈال دے گا یہ اطاعت کیا ہے اور بہت سے چیزیں بیان فرمائیں موضوع کے اعتبار سے کارٹ کے حدیث کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو چھوٹ دے دے باریک لباس پہننے کی باریک سے مراد یہی کی اندر کی جس میں بدن ظاہر ہو جس میں بدن نمائیہ ہو تو اس کا مطلب میں رکھ کر کے اپنے ناظرین کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہماری بیوی ہلکا لباس پہنتی ہے باریک لباس پہنتی ہے یا جس سے وہ نمائش ہوتی ہے اس کے بدن کی تو وہ جو مجرم ہے وہ تو ہائی ہے اس کا شوہر جو اس عمل سے راضی ہے اس کو کہا جائے گا بیوی کی اطاعت اور خدا فرماتا ہے کہ ایسے شوہر کو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ عودہ مجہنم میں ڈالتے گا واقعی ناظرین یہ سوچنے کا مقام ہے اور آج کے فیشن کے دور میں تیز رفتار دور میں یہ چیزیں دوسروں کی طرف سے ہماری طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے لہٰذا ہمارے ماں اور بہنوں کے چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ شوہر سخت ہو جائیں خود ان کو سمجھنا چاہیے کہ نبی نے جو فرمایا یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو باریک لباس نہ پہنا جائے سونے کے یہ جو خریداری کے اوپر بہت زیادہ یعنی یوں کہوں کہ چادر جتنی ہیں بات اتنی پیر پھیلائے جائے ایسا نہ ہو کہ اپنے شوہر کو پریشان کر دیا جائے میں اسی جملے کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا ناظرین کہ امام علی علیہ السلام نے شہداد فاطمہ زہرہ کی شہادت کے بعد یہ جملہ کہا تھا کہ قسم کھا کے کہا تھا کہ کبھی انہوں نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا لہذا تمام بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیں اور شوہر کو بھی چاہیے کہ ویسے ہی رہیں کہ ان کو بھی کوئی شکایت نہ ہو اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اگلا جو پریسوڈ ہوگا حالانکہ بھائی یوں کہوں کہ جیسے جیسے یہ پروگرام بڑھتا جا رہا ہے ایک دلچسپی سی بڑھتی جاری تو آپ دیکھنا نہ بھولئے گا آپ دیکھتے لیے چینل بھی خدا حکر موسیقی موسیقی